ناظرین میں ہوں دران وڑا اچھ پروگرام قرآن سے دہا نلاج میں آج ہم کائے سب سے پوچھیں گے کہ کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے کوئی عمل بتائیں جس کی اجازت بھی ہو اسلام علیکم کائے صاحب وآلیکم اسلام علیکم جی کائے سب اس سوالے سے بتائیں الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام علی رخو اللہ محبات ادنان بھئی سب سے پہلے تو جو آپ کا سوال ہے کہ کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے تو میرا اس پر سوال ہے کہ کس کے دل میں محبت ڈالنے کا سوال ہے کوئی بندہ آپ سے پیشنٹ سوال کرتے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو سوال بھیجتے ہیں کوئی پہلا تو ان سے سوال یہ بندہ ہے کہ کس کے دل میں محبت ڈالنا چاہ رہے ہیں اب اگر جو آبائی کا خامد بیوی کے بہن بھائی کے ماں باپ کے یا پھر دوسرے جو دوسرے لوگ ہیں اب یہ جو رشتے ہیں ان کے بارے میں تو شریعت نے ہمیں گائیڈ کی ہے اور اس کے بارے میں ایون مومن کی مومن کے ساتھ محبت جو بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جنت میں جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو اور تم اس وقت تک محبت نہیں کر سکتے تمہاری محبت دلوں میں نہیں بیٹھ سکتی جب تک تم ایک جب تک تم آپس میں جب تک تم اسلام قوام نہ کرو یا محبت پیدا کرنے کے لئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا اس میں یہ تھا کہ سلام قوام کرو اس طرح سے کمپلیٹ حدیث ہے لیکن یہاں پہ جو ہے ہمارا ٹارگٹ ہمیں جس طرح سے سوال آیا ہے میں اس کو ذرا کر دوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نجائز محبتیں اور نجائز تعلقات اور نجائز طریقوں سے لوگ وظیفے اور عمل اور چیزیں پوچھتے ہیں شریعت نے تو پہلے ہی ان کو شٹ اپ پول لے لی پہلے ہی تمہارا ٹارگٹ غلط ہے تم کس چیز کی طرف جا رہے ہو تمہارا مقصد ہی غلط ہے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں نائنٹی پرسنٹ جو نوجوان نسل اس طرح کی عمل وظیفے اور یہ چیزیں لب رہی ہیں یہ چیزیں وہ یوٹیوب پر دیکھ لیں تلاش کر رہے ہیں جی کہ جی وہ محبت ڈالنے کا عمل وہ کوئی کسی نے ان کو چھت پر بٹھایا ہوتا ہے کسی نے جی سفید کبڑے پہن کے رات کے بارہ بجے چھت کے درمیان میں بیٹھنا ہے کوئی کھتوں میں بیج رہا ہے کوئی قبرستان میں بیج رہا ہے کس طرف چلا دیا میں شریعت نے ان چیزوں سے تو پہلے نکال دیا کہ نجائز تعلقات نجائز مقاصد کے لئے تو کچھ نہیں باگ جاؤ یہ طریقہ ہی غلط تمہارا عمل ہی غلط ہاں جو جائز طریقے جائز چیز میں جائز عمل ہے نمبر ون خامد بیوی کے درمیان محبت ڈالنے کے لئے کوئی بندہ میرے پاس آ جائے نا وظیفہ تو بھائی کے درمیان بھائیوں کے درمیان میں نے کہا نبی صلی اللہ نے بتایا کیا جی تحفہ دو اس میں محبت بڑھتی ہے آپ نے کبھی اپنے بھائی کے لئے تحفہ اس کو دیئے اپنے دوست آپ کا نراز ہے کوئی جگری دوست تھا جی میرے سے نراز ہوگی میں چاہتا ہوں محبت پڑھ جائے میں چاہتا ہوں اس کے درمیان میری عدووتیں ختم ہو جائے تو بھائی نبی صلی اللہ نے بتایا تحفہ دو اسے محبت بڑھتی حدیث ہے اب میں جی گھر جاتا ہوں بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اب بیوی میرے ساتھ بھائی نبی صلی اللہ نے اس بارے میں میں تجھے بتایا طریقہ گھر جا سلام کہے اور سمائل باس کرے مسکرا کے اچھے طریقے سے اگر آپ میں گھر جاتے ہی آپ کے ماتھے پر جو ہے وہ غصے کے اثار ہیں اور پھر کیسے یہ مینج ہوگا نہیں آپ ساری زندگی عمل وظیفے اور کرتے ہیں اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا جتنا زیادہ آپ پیار سے عزت کے ساتھ بولنے کا اثر ہوتا ہے اور ایک آپ کو بڑی اہم بال بتاؤں جادو بھی اسی طرح کا ایک عمل ہے کچھ الفاظ کا مجموع جیسے ہمارا غصے کا اور پیار کا بول اثر کرتا ہے سیم جادو بھی اسی طرح ایک طریقہ کارج اثر کرتا ہے الگ بات ہے کہ وہ ہمارے اوپر روحانی طور پر اثر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اثرات جسمانی طور پر آ رہے ہوتے لیکن یہ جو طریقہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے یہ تو روحانی طور پر بھی اثر کرتا ہے اور جسمانی طور پر بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے مرمایہ توفہ دو محبت بڑھتی یہ پہلی چیز دوسری چیز خامد بی 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 بہن بھائی دوست حباب کے درمان محبت ڈال لی ہے مرمایہ گھر میں داخل ہوتے سلام کرو جاتے نفش السلام سلام کرو عام کرو سلام ایک دوسرے کو کرو آپ یقین کریں میں ہماری اکیڈمی تھی جہاں پر بیک کورس کروانے جاتا تھا تو کورس وہاں پر میری ڈیلی کلاس ہوتی تقریبا عموما رات کو میرا وہاں سے گزر ہوتا تھا تو وہاں پینا ایک گار تھا ادنان بھئی میں نہیں اس کو جانتا نہ میں اس سے واقف ہوں نہ وہ مجھ سے واقف ہے مطلب نورمر ہی ایک بندہ گوڑی گزر رہی یہ کیا پتہ ہے کون ہے وہ رات کا وقت ہے اندیر تو میری عادت ہے الحمدلللہ کہ میں گاؤں سے بھی نکلتا ہوں میں جہاں سے بھی سلام کر جاتا تو میں نے غور نہیں کیا اس کے رییکشن پہ لیکن ایک دن میں نے غور کیا کہ میں گزر رہا ہوں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اسے لوٹ کر رہا ہوتا ہے یہ کیا تھا کوئی اس کو دی پیسے دیں کوئی میں نے عمل پڑھا کیا کیا جو نبی بتا وہ حضور نے بتا سیرت کو پڑھ تو سی عزت کے ساتھ پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ حضور نے یہ بھی سکھا ہے کہ گھر کے کام میں بھی حمد اس کے ہاتھ بٹا سکتے ہیں اس کے ساتھ پیار ہیں یہ آپ ایک دوسرے کا لباس اور ایک چیز ہیں ایک گھر اب ایک ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں محبت بڑھ دیتی ہم عمل ڈوڑنے چل گے سامری کا عمل بتائیں جی مولی صاحب گدر سنگی دیں جی پیر صاحب کوئید دیں کوئید دیں محبت لوگ توئید بھی نہیں کہتے میرے پاس آتے کاری صاحب محبت تبید دیو نا ہیں جی کیا مقصد محبوب ہمارے قدموں میں آ جائے اللہ کیسی جہالت انتہا ترچے کی جہالت اب اس کے بعد حضور نے ایک طریقہ بتایا فرمایا گھر والوں پر خرچ یہ صدقہ ہے گھر والوں پر خرچ کرو یہ صدقہ ہے اور یہ آپ اس کو اپنا کے دیکھ لیں یہ بھی محبت ڈالنے کا ایک طریقہ ہے آپ کسی باہر لچے لفنگے سے پوچھ لیں کہ تو نے یہ فلان جو تمہارا طریقہ کار ہے تم لوگوں کو جالبے بھنساتے ہو کیسے بھنساتے ہو کہتے انویسٹ کرتا ہوں کہتے خرچ کرتا ہوں اگر وہ غلط کام کے خرچ کر کر سکتے میرے نبی نے صحیح کام کے لئے خرچ کر نے بتایا اور صدقہ بھی ہے اس طریقے پہ تو آؤ جو نبی صلی اللہ نے بتایا ہے ہاں اب لوگ کہیں گے کاری صاحب یہ تو طریقے آپ نے بتا دی اب جو آپ جیسے ینگ ہیں وہ کہیں گے کاری صاحب کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں ہوتے ہیں نا سوال آتے ہیں بڑے ہمارے پاس تو میں نے کہ کہ ہم کسی کو چاہتے ہیں اس کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں کیا کریں ہم کوئی غلط کام بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں میں نے کہ بھائی اس کا مقصد تو میں نے کہ جس نے جوڑے بنائیں اس سے رابطہ کر لو وہ بنا دے گا ادھر دلدل میں لجنے کا کیا فائدہ ہے جو فیصلے یہ کرتا ہے اس سے رابطہ کر لو اس کے سامنے دعا کرو مانگو میں دوں گا میرا رب فرماتا ہے کیا چاہیے تجھے تحجت کو پوچھتا ہے مانگو کیا چاہیے کس چیز کی ضرورت مانگو دوں گا کوئی ہے مانگنے والا کوئی ہے جو اولاد مانگے دوں کوئی ہے جو مال مانگنے والا کوئی ہے جو عزت مانگنے والا کوئی ہے جو اللہ کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا مانگے اور اللہ کے سامنے مانگو نا میرے بھائی یہ دھردر کی ڈھوک رہے ہیں اور ادھر یہ جو ہیں وہ شعبد آباز ان کے پیچھے بھاگنے سے تمہیں کیا ملے گا کچھ میں نہیں ملنا ان سے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ملنے مالا ملنا کہاں سے ہے وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اس لیے پیار محبت ڈالنے کے لیے آپس میں جو میرے نبی نے طریقے بتائے ہیں وہ یہی وظیفے ہیں وہ یہی عمل ہیں جو پریکٹیکلی لائف میں آپ آپ نے لے کے آنے ہیں وہ آپ کی سمائل ہے وہ اچھا اخلاق ہے وہ تحفے کو دینا ہے وہ گھر بالوں پر خرچ کرنا ہے وہ اچھے الفاظ ہیں وہ بدغمانی سے بچنا ہے وہ چغلی سے بچنا ہے وہ اس کی غیر مجودگی میں اس کی تعریف کرنا ہے اس کی غیر مجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا ہے یہ عمل اپنے اندر لائیں خود بے خود آپ کی آپ کی ان عامال کی خوشبو لوگوں میں پھیل جائے گی یقین کریں حدیث بتاتی ہے حضور نے فرمایا کوئی بندہ اچھا عمل کرتا ہے اللہ کے فرشتے لوگوں میں اس کی خوشبو پلا دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال لیتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نیک بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتیاتی ہے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں بنیں ایسا اللہ فرشتوں سے کہیں ڈالویں اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت صحیح کرنا نہیں آتا بننا نہیں آتا وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے آؤ سیکھو بنو ایسے پھر دیکھو تقوی افتیار کرو اللہ کا وعدہ ہے تمہارے لیے جو تم چاہتے ہو میں عطا کر دوں گا ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ جو تمہاری خواہش ہے میں پوری کر دوں گا تو جب آپ کا نیک مقصد اور اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ عامال اپنی زندگی میں لے آئیں انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں رہنے والا انشاءاللہ بہت شکریہ کریں جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر آذر ہوں گی تب تک لیے اللہ حافظ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج قتلوہم یعذبهم اللہ بأیدیكم ویخزهم ویخزهم ویخزهم